بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ ساتھ دوست خرید سے ہوں گے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد چند باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں جاتے جاتے پوچھے ہاں جی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے پچ پن سو کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیا دو زار کلٹر سونڈ لکھ کے دے دیا ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم ڈاکٹر سے ماری ملاقات نہیں دیا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ابھی ملاقات نہیں کی اور دس ہزار پر کا مارا بل بن گیا ہے ٹھیک ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ویٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے ملاقات یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسے فائل رکھی ہے پوچھا ہے کہاں جی کیا مسئلہ ہے بھائی میرا پیشنٹ جو ہے نا میں نے وہ بے ہوش کیا ہوئے ہم نے کہا سر ہم ٹیس بھر کے آئے ہیں آپ ہماری ہسٹری تو سنیں پیشنٹ ہونے میرا مسئلہ تو سنیں کہ مجھے پرابلم کیا ہے آگے سے کہنے لگے کہ جی گارڈ بلا لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں فلانے گارڈ آجاؤ فلان آجاؤ یہ ہو جائے وہ ہو جائے پولیس کو بلاو جی فلان گارڈ آگے ان کے گارڈوں نے ہمیں دکھے دے کے باہر نکالتی ہے ڈاکٹر صاحب جی جناب آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں ایک شخص جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر آفان کیسر صاحب جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہے اور بڑا آپ کو جو ہے وہ گیان دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں دور دراز ہے کہیں جو ہے ان کو چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو پہلے تو جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ جو ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ اکثر پرائیوٹ ہاسپٹلز میں کرواتے ہیں تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور اس پہ جو ہے وہ اچھا خاصا اس کا غریب آدمی کا جو ہے وہ خرچہ آ گیا تو مبینہ طور پہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ ڈاکٹر آفان کیسر صاحب کے پاس جو ہے وہ گیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی بات پروپر نہیں سنی تو اس کو جو ہے وہ اپنے گارڈز کو بلوا کے تو دھکے دے کے اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل سے بائی نکلوا دیا تو یہ تو ون سائیڈڈ جو ہے وہ سٹوری ہے اس کے اب دو پہلو جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرا بھی ایک کافی زیادہ جو ہے وہ ایک تجربہ ہے کہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں تو ایسا جو ہے وہ یہ ایک روٹین میٹر ہے کیونکہ بہت زیادہ مریضوں کا جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ پرائیوٹلی جو ہے وہ کہیں پہ انگیج کر کے تو چیک اپ کروائے تاکہ میرا جو ہے وہ مال بنے تو اس میں لیکن یہ سرکاری جو ہسپٹالز ہیں ان میں تو ایسا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے لیکن جو پرائیوٹ ہسپٹال ہیں ان میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ پہ ڈاکٹر کو فیس پے کرتے ہیں تو وہ اپنے اس طرح جس طرح وہ مطلب اپنے باپ کو نہیں ٹریٹ کرتے وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیوں اس کیس میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گارڈ کو بھلا کے تو دکھے دی ہیں اب اس کے جو ہے وہ دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ رپورٹس وغیرہ دے کے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ان کو میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ پریسکرائب جو ہے وہ کر دی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ نسخہ لکھ کے دے دیا ہوگا لیکن مریض نے چونکہ فیس پے کی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فل اٹینشن دے اور ڈاکٹر کامز کام جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ مجھے دے اور میرا جو ہے وہ چیک اپ کرے حالانکہ مطلب وہ کونسی کو حکمت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ بس دیکھ کے یہاں جو ہے وہ علامات دیکھ کے انہوں تو رپورٹس دیکھ نہیں ہوتی ہے رپورٹس کے مطابق جو ہے انہوں نے دعائیاں جو ہے وہ لکھ کے دے دے نہیں ہوتی ہے تو خیر ایک تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ مریض کو زیادہ اٹینشن چاہیے تھی وہ لیکن اس کو نہ مل سکی تو وہ نے گیا کہ جی میں پنجی تیز آرپیہ لاتے تھے ڈاکٹر نے تھے میں نے دو منٹ بھی نہیں جڑا نا دیتے تو ایک تو بات یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دور کے ڈول سوہانے کہ مطلب ٹول جڑا نا دور وجدہ ہوئے نا تو وہ دی آواز جڑی نا بڑی اچھی لگ دی ہے لیکن جدہا وہ ٹول قریب آ جا ہوئے نا تو پھر وہ کان پاڑ دائے تو یہ سوشل میڈیا پہ میں میں بھی جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اور بڑا جناب جی لہجہ بڑا اس طرح ہوتا ہے لیکن ریالٹی میں جب کوئی مجھ سے انٹریکشن کرتا ہے مجھ سے ملتا ہے اور یہ کہنے دینا نا پنجابی چہر راہ پہ جانیے تو یہاں وہاں پہ جانیے کہ مطلب کسی کے ساتھ جو ہے بندہ جب کوئی واسطہ پڑتا ہے تب ہی پتا چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب کس کیلیبر کا ہے اور ویسے تو ہم جو ہے بحثیت قوم اللہ ماشاءاللہ منافقت ہم میں جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے کہ ہمارے مطلب دو چہرے نہیں ہیں ہمارے سینکڑوں چہرے ہیں کہ ایک بندے نے ملنا ہے ہمارا اور چہر ہے دوسرے بندے کو ہم نے ملنا ہے اور چہر ہے تیسرے بندے کو ہم نے ملنا ہے اور چہر ہے پاڈکاسٹ پہ جو ہے وہ ہمارا اور چہرہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ ہمارا اور چہرہ ہوتا ہے تو اس طرح ہم جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ اس طرح گیان دے رہا ہوں لیکن ریالٹی جو ہے وہ میری حقیقت تو وہی جانتے ہیں کہ جن کو مجھ سے واسطہ پڑتا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو بہرحال یہ سوشل میڈیا سے زیادہ متاثر ہو گئے تو اس طرح جو ہے وہ دور دراز کا سفر طے کر کے تو اس طرح ڈاکٹروں کو چیک اپ کروانے نہ چلے جائے کریں تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب اپنے علاقے میں دیکھیں کوئی سپیشلیسٹ جو ہے وہ تو اس کو جو ہے وہ چیک اپ کروائیں اب میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو مطلب اس مسئلے کا بلڈ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن نہیں تھا تو ڈاکٹر صاحب میں جو ہے وہ میرا بلڈ پریشر بھی چیک کرنا چاہا تو میں چونکہ بات کر لیتا ہوتا ہوں تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے اون پر چیک کر دیو کہ اندھا یا چیک کیسے سے کیتا ہے تو فیس دے نہیں ہے بات دو دو گئے نا جناب ڈاکٹر نے میرا بلڈ پریشر بھی نہیں چیک کیتا تو میں کہے جناب میں اس طرح نہ نہیں سوچتا بہرحال ہمارے ہم مریضوں کی نا یہ بھی سوچ ہوتی ہے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ میں غالباً لیور پور اگلنٹ کی بات ہے کہ میں اسی طرح وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو پاکستانی جو ہے وہ منٹیلٹی ماشاءاللہ پاکستانی منٹیلٹی ہے تو میں جناب انہوں نے دنیا جان دیا جنیا بماریاں نے نا میں ایک خاتون ڈاکٹر سے گوری میں جناب انہوں ساری اداس دیتے ہیں جی منو اے مسئلہ بھی ہے منو مائی گرین بھی ہے منو جناب جی اے بھی ہے منو اے بھی ہے منو اے بھی ہے تے لطاوی پیڑ کر دیا نے فلان اٹھیں گے اوہ مطلب حسن لگ گئی تے بعد اچکین لگی کہ جڑا تے نوں ایک مسئلہ نا اوہ منو دس اوہ دا میں تے نوں علاج کرنی ہے باقی جڑے مسئلہ نا فیر اپوائنٹمنٹ لے گئے آج ہی تے وہ فیر جڑے نا ڈسکس کر لانگے تو مطلب ہماری پاکستانی منٹیلٹی یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈاکٹر کو اب فیز دی ہے ہے تو ڈاکٹروں لڑھے نا مطلب خوب لڑھا نا کھپائیے تو اپنے پیسے لڑھے نا پورے کریے